دوستوں کہتے ہیں کہ ڈاغ آپ کا سب سے اچھا ساتھی اور سب سے وفادار دوست بن سکتا ہے جب آپ اسے پیار دیتے ہیں اور سشاند کے ڈاغ نے واقعی یہ ثابت کر کے دکھایا ہے سشاند کے جانے کے بعد فس کے کافی ویڈیوز وائرل ہوئے تھے جن میں اسے سشاند کو یاد کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا اتنا ہی نہیں دوستوں کئی چگہ تو فس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے تھے اور اس پیچ یہ خبریں بھی آئیں کہ سشاند کے جانے کے بعد فس نے کھانا پینہ چھوڑ دیا تھا اور وہ بھی سشاند کے پاس چلا گیا ہے تب آپ سب یہ سن کر بہت دکھی ہوئے تھے اور ہم سے اپ ڈیٹ مانگی تھی اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہاں اس نے کھانا پینہ ضرور چھوڑ دیا ہے وہ سشاند کی یاد میں روتا بھی ہے مگر وہ اب سشاند کے پاپا کے ساتھ رہ رہا ہے اور وہاں صحیح سلامت ہے اور سرکشت ہے تب آپ نے تسلیق کی سانس لی تھی پھر کچھ تینوں بعد سشاند کی بہن شویتہ نے اپنے پتا کے ساتھ فس کی ایک دسویر شیئر کی اور لکھا دیٹ ویٹ فس تب بھی لوگوں کو بہت اچھا لگا کہ اب فس سشاند کے پاپا کے ساتھ ہیں اور ابھی حالی میں سشاند کی بھانجی ملکہ نے فس کا ایک ایسا ویڈیو شیئر کیا جسے دیکھ کر ایک بار پھر فینس کی آنکھیں نم ہو گئیں کیونکہ اس ویڈیو میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ فس اب بھی کافی گمسم سا رہتا ہے اور جب بھی دروازے کی آٹ ہوتی ہے تو بھاگ کر اس اور چلا جاتا ہے یہ دیکھنے کی کیا سشاند واپس آگئے کیونکہ اسے آج بھی امید ہے دوستوں کی سشاند ضرور واپس آئیں گی اس کی آنکھیں آج بھی سشاند کا انتظار کر رہی ہیں اس کی آنکھیں آج بھی سشاند کو کھوج رہی ہیں لیکن اسے کیا پتا کہ اب فس کے سشاند کبھی نہیں لوٹیں گے کہ اب اس کا انتظار کبھی ختم نہیں ہوگا دوستوں بتایا جاتا ہے کہ سشاند فس کے ساتھ بہت زیادہ کلوز تھے اور دو سال پہلے انہوں نے فس کے لیے ایک ایسا پوسٹ کیا تھا جسے سن کر آپ رو پڑیں گے جی ہاں دوستوں انہوں نے لکھا تھا اگر تم مجھے یاد رکھتے ہو تو اس بات کی پرواہ نہیں کہ اوروں نے مجھے بھلا دیا جی ہاں دوستوں مانو سشاند پہلے سے ہی جان گئے تھے شاید وہ جان گئے تھے کہ اس مطلبی دنیا میں ان سے سچا پیار صرف فس نے ہی کیا ہے اور باقی لوگ جن کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں جن پر وہ بھروسہ کر رہے ہیں انہوں نے تو پیار اور بھروسے کے نام پر پیار اور دوستی کے نام پر صرف انہیں لوٹا ہی ہے جسٹس فور سشاند کے لیے اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ہر اپ ڈیٹ کے لیے بنی رہے ہیں ہمارے ساتھ کیونکہ آپ ہیں تو ہم ہیں